جو ضروریات واقع تھی اس کو پورا کرتی اور اس کے بعد آپ کی جو پروری شبی ہے ام المومنین بی بی ام سلمہ کے پاس پورا دن تقریباً دن کا حصہ ام المومنین کے ساتھ رہا کرتی امام حسین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب ضرورت ہوتی دودھ ملانے کی یا جب ضرورت ہوتی ضرورت سے فارغ کرانے کی جب سیدہ بی بی فاطمہ جاتی اور بی بی ام سلمہ سے لے کر آتی اور تمام ضروریات سے فارغ کروا دیتی پھر لے جا کر انہی کے پاس بی بی ام سلمہ کے پاس رکھا کرتی اور جب جی چاہتا اپنے پاس رکھ کر پھر ان کے حوالے کرتی حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ خاص بات بتا رہا ہوں یاد رکھوا عقیدہ کی بات محبت کی بات حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ کل بھی ان کا نام آیا تھا کیا نام تھا اسما بنت عمیس اسما بنت عمیس کون ہے یہ صدیق عبر کی اہلیات صدیق عبر کی زوجہ مبارکہ اسما بنت عمیس نے آپ کو دودھ پلایا حال اللہ حسین کی رگوہ میں سیدہ ساطمہ کے ساتھ اسما بنت عمیس کا دودھ ہے صدیق عقیق بر کے گھر کا دودھ ہے کیا کیا نکال ہوگی کیا کروگی اب جس نے دودھ پیا وہ اسما بنت عمیس کا وہ دودھ کہاں گیا کربلا میں بہا کے نہیں بہا تم معلوم کیا بڑا اسما کس کے گھر میں رہتی تھی صدیق عقیق بر کے کھاتی کس کھاتی صدیق عقیق بر کا پانی پیتی کس کھاتی صدیق عقیق بر کا وہی کھانا وہی پانی تو دودھ کی شکل میں امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی رگوہ میں گیا اور یہاں گویا دور پردہ ابو بکر صدیق کا بھی کھون اسما بنت عمیس کا کھون پیتانے کربلا میں بہا کہاں کہاں نکال ہوگی جن کی چیزوں کو نکال ہوگی اسما بنت عمیس نے آپ کو دودھ پلایا سیدہ فاطمہ کی ساتھ اور اس کے بعد سات 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 مہینے سات دن کتنے حضور کی آغوش مبارک میں رہے ایک نظر جو دیکھ لے صحابی ہو جائے ایک نظر جو دیکھ لے حالت ایمان میں صحابی ہو جائے اور سات سال سات مہینے سات دن جس نے مصطفیٰ کی آغوش میں پردیش بائی ہوگی کیا کمالات حاصل کی ہوگی کیا شاد لوگوں کو جوانی میں ادھیر عمر میں جو سعادت ملی حسین کو آنکھیں کھولتے ہی وہ سعادت ملی حال اللہ آدھی زندگیوں کے بعد لوگوں کو جو حصہ ملا شرف ملا اور میرا ایمان وہ ہے آنکھیں کھولتے ہی اس منزل میں صحابیت کی منزل میں باپ مومن ماں مومن ماں تمام جنتی عورتوں کی سات دار آغوش مصطفیٰ میں جس نے قرورش بائی ہو سات سال سات مہینے سات دن تک حضور کی آغوش مبارک کی زینت بنے رہے اور جب چھوٹے تھے گود میں بیٹھتے اور جب تھوڑے بڑے ہوئے پہلوی مصطفیٰ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور رسول اللہ اتنا چاہتے تھے کہ حضور دونوں نوازوں کو اپنی کمر پر بٹھا لیتے تھے گود میں لینا جو بلتے ہیں دو طریقے سے لیتے ہیں نا باپ لیتا ہے تو اس طرح لیتا ہے سامنے رکھ کر اولاد ماں لیتی ہے تو بٹھا لیتی ہے کمر کے حصے پر دو پیریدردولا بھی لاتی ہے آخا اے کریم دونوں نوازوں کو اسی طرح لیتے تھے یہ شرف جیسے ماں لیتی ہے نا اسی طرح تاکہ آرام سے بٹھے بچہ بچے کے پہر دبنے نہ پائیں ایک دف رہنگی تو تباہ کر پہنچونا پڑے گا بچے کے جو پہر بھی دب سکتے ہیں لیکن جو پاسود سے لیا جاتا ہے کمر پر جو پٹھایا جاتا ہے دونوں طرف سے اس پر بچہ آرام سے بیٹھتا ہے تو ماں اے اس طرح بچوں جو زیادہ دیر تک لیتی ہیں تو جاں اسی طرح لیکن تھوڑی دردنے والا سامنے لے کر روک دیتا ہے آخہ کریم امام آلہ مقام حسن اور امام حسین کو اپنی کمر پر بٹھایا کرتی تھے دونوں طرف لے کر بڑھتے تھے چلتے تھے اسی طرح جب بڑے ہوئے چھوٹے تھے دکندوں پر بڑھایا کرتی تھے یہ دونوں نماسے جو ہے ظلفے پکڑتے امام شملہ کا حصہ پکڑتے اس طرح آخہ کریم کے اوپر جو ہے یہ لوگ سوار رہا کرتے تھے اور کیا شان ہیں آیتِ تطہیر کے نزول کے بعد جب آیتِ تطہیر نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سیدہ فاطمہ کے گھر پر تشریف لاتے نمازِ فجر سے پہلے دونوں نواسوں کو دیکھتے پھر نمازِ فجر ادا کرنے کے لیے جاتے فجر کی نماز کے لیے جایا کرتے یہ آخہ کا معامل تھا تقریباً سات مہینے ہسترہ مہینے تک جو کر کے سلسل یہ معامل تھا پھر سرکار جو ہے نمازِ فجر کے لیے تشریف لے جائے گا اور کیا نو کیا حسن تھا حضرتِ انس بن مالک کہتے ہیں صحابی رسول حسنین کی شان کیا ہے صحابہ سے سنو معلوم ہوگی صحابہ نے بیان کیا تو ہمیں معلوم بڑھا وہنا روایت ہے کیا سے آئیں گے انس بن مالک نے کہا شباہت النبوہ میں عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے انس بن مالک اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ حضور کی مشابہ تھے حضور کی شکل و صورت آپ کی شکل و صورت تھی حال اللہ اور جب اندھیرے میں بیٹھتے حال اللہ جب اندھیرے میں بیٹھتے آپ کی پیشانی اور رخصار سے اتنا نور نکلتا جو پورے کمرے کو روشن کر دیتا حال اللہ یہ بھی تو حضور کی صفت ہے نا حال اللہ اممہ جان بی بی آئیشہ کا مشہور واقعہ اس و انگر کے یہ تھی تو سرکار آتے کے لئے پورا کمرہ نور سے روشن و منور ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ بچپنے میں جو ہے امام جب کمرے میں اکیلے رہتے ہیں اندھیرہ رہتا تو آپ کے چہرے کی روشنی سے کمرہ نوشن ہو جاتا منور ہو جاتا یہ شان جو ہے آپ کی تھی کہ آپ کی پیشانی سے نور نکلتا آپ کے رخصار مبارک سے جو ہے نور نکلتا اور اس روشنی سے پورا کمرہ روشن اور دانناک ہو جائے کئی اس میں روایت ہیں ہمیں تقریباً جو ہے بچپنے کے واقعہ جو اس میں دیکھر جو عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی شہادت کی عظمت اور رحمیت کیا ہے امام کی وہ آخر آخر پر رکھیں گے تو یہ تقریباً واقعہ جو ہے آپ سنتے ہی ہیں لیکن کیا ہے ہر سال سننے سے اخیدت میں اضافہ ہوتا رہا ہے یہ نہیں کہ سن لیے ہیں وہ سال تو باوی سال سے سن رہے ہیں یہ تقریباً واقعہ زبانی یاد ہے تقریباً واقعہ جو ہے زبانی یاد ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے